اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد عباس صاحب مفتی عبد المبیز حفظ اللہ تعالیٰ موجود ہے خطیب مکہ مسجد چیچا وطنی مفتی صاحب سے آج ہم کرسن کریں گے مفتی صاحب نے یہ بتائیں جیسے کہ یہ رمضان کا مان جا رہا ہے الحمدللہ سے تو یہ بتائیں کہ ستائی رمضان کو فوت ہونے والا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر فوت ہو گیا تو وہ بڑا نیک آدمی تھا تو وہ جو گلوکارا نور جان اس کے بارے میں مشہورہ تھی وہ ستائیس رمضان کو فوت ہوئی اور وہ بڑی نیک ہستی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پورا مہین نہیں اگر کوئی اس میں فوت ہو جائے گا تو وہ بغیر حساب کے اندر جوانا جنت میں چلا جائے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ کپڑے پہنیں گے نا جب رمضان میں تو ان کا حساب نہیں ہے اس لئے وہ نئے سوٹ اور جوتا ہے ایک دفعہ رمضان میں پہن لیتے ہیں اب دوبارہ عید میں پہنتے ہیں تو یہ جو کانسپٹ ہے یہ جو ہے نا وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے عام حدیث جو موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر جس میں آئے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں شیطانوں کو جگڑ لیا جاتا ہے تو اس سے بعض لوگ یہ مراد لے لیتے ہیں کہ شاید اب جہنم کا دروازہ تو بند ہے لہذا کسی چیز کا حساب نہیں جو فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو ایسا نہیں ہے کیونکہ رمضان میں بہت سارے تو کافر بھی فوت ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لئے دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور دین ہمارے لئے ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں بلکہ جو حدیث موجود ہے اس میں چار کام ہے فرمایا جو کرے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا چار کام جو کر لیتا ہے تو حضرت صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کیا کر دے ہوں گے لا يسترکونا وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے دم تو ہم تو اولٹ کر رہے ہیں ہم ایسے ہر بندہ ہی جو دم دروت کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کی تفصیل پھر آگیا لگ گیا دم کیسا وہ پھر کسی وقت ہم کریں گے دوسری چیزہ والا یکتونا اور وہ لوگ لوہے کے ساتھ گرم جو آنا وہ سلائیوں کے ساتھ داغ کر اپنے جسم کا علاج نہیں کریں گے دم نہیں کروائیں گے داغ کر علاج نہیں کریں گے وَلَا يَتَتَيَّرُونَا اور وہ کبھی بھی بدشگونی نہیں لیں گے نہ حصت نہیں پکڑیں گے کسی چیز سے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَا یہ چار کام جن کے اندر ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے چاہے رمضان میں فوت ہوں چاہے رمضان کے علاوہ فوت ہوں جب مرضی فوت ہو جائیں بغیر رکھاؤ نہ رکھاؤ نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائیں یا نماز پڑھنے کے بغیر فوت ہو جائیں چاہے رمضان میں فوت ہوں یا رمضان کے بعد فوت ہو جائیں اگر یہ چار کام کریں گے تو بغیر حساب کے جنت میں چلے گی مرشانہ بہت بہت شکریہ جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہم یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے دعوتِ قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے